موسیقی نہم جماعت کے سالارہ امتحانات کا آج سے آغاز اڑھائی لاکھ سے زائے طلبہ امتحانات میں حصہ لے رہی ہیں امتحانات کے لیے 860 امتحانی سینٹرز قائم غیر متعلق افراد کو امتحانی سینٹرز میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی سموک کے تدارو کے لیے دائر درخواست پر سماس کا تحریری حکم جاری رمضان و مبارک میں مارکٹس کو رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت ہفتے اور اتوار کو مارکٹس رات ایک بجے تک کھولی رہیں گی عدالت نیٹ و لینٹر مارکٹس سے مطالق ریپورٹ طلب کرنی جو اسٹریز شاہد کریم نے گزشتہ سماس کا تحریری حکم جاری کیا لاہور کنٹرولمنٹ بورٹ کو پروپٹی ٹیکسی کٹھا کرنے سے روکنے کا تحریری حکم جاری جیسٹریز آسیم حافیث نے حسن مجید کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا چیف ایکسیکٹیف کنٹرولمنٹ بورٹ سمیت دی کر کو پچیس مارچ تک تحریری جواب جمع کروانے کا حکم رائس کمیچیوں کا نہیں کنٹرول ہر چیز کے بڑھ گئے مول عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کا پلان یوٹیلٹی سٹورز پر بین ازر انکم سپورٹ پروگرام اور پنجاب حکومت کے نگہبان رمزان پیکج کے لیے کاؤنٹرز لگ گئے سارفین کے ریجسٹریشن کا عمل جاری شناختی کارڈ یوٹیلٹی بیلز اور بچوں کے بے فارم ساتھ لانے کے ہدایت فاتین کا رش بڑھنے لگا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا جن کے حوالے آپ نے راشن کیا وہ ان کو آ کر دیکھیں یہاں پر کہ وہ صحیح حق دار لوگوں کو دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں بس میرے یہی ریکویسٹ ہیں کہ ذرا نظر ڈالے ساتھ پنجاب میں سیرنیٹ انتخابات میں باہمی تاؤن کا معاملہ مسلم رکنون اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ کمیٹی کی ملاقات پیپلز پارٹی نے خواتی انشیست پر مسلم رکنون سے بہت ذاتہ تاؤن مانگ لیا پیپلز پارٹی نے فائزہ ملک مسلم رکنون نے انوش رحمان اور بشرا بچ کو نامزد کیا ہے نون لکھ نے تاہال پیپلز پارٹی کو تاؤن کی یقین دیہان ہی نہیں کروائی پاکستان کے خودمختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے دہشت کردی کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جو پاکستان پر حملہ کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسین اکوی کی میڈیا سے گفتگو بولے ملک میں جو بھی غیر قانونی مقیم ہیں انہیں واپس جانا ہوگا گجے پورا کے علاقے میں آر سالہ گھریلو ملاسمہ پر تشدد کا معاملہ پولیس نے ملزم رائس اور اس کی بھیوی کو گرفتار کر دیا متاثرہ بچی کا آج میڈیکل کروایا جائے گا میڈیکل ریپورٹ کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا ڈیا جی آپریشنز علی ناسی ریسوی نے لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس لیا تھا قید اور خوشکسالی کی دست تک باواز بلند سنائی دینے لگی ہے پانی کی شدید کمی کا ساندہ کرنے والے ممالکی فیرس میں پاکستان تیسرے نمبر برا گیا دو ہزار پچیس کے اختتام تک پاکستان پانی کی مکمل قلط والا ملک بن جائے گا گربیوں میں شہریوں کو پانی کی قلط سے بچانے کا منصوبہ شہر میں نئے ٹیوب پیلز لگائی جائیں گے پنجاب حکومت نے باسوں کو اٹھارہ ٹیوب پیلز کی تعمیراتی کام مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹس بھی لگیں گے مالی سال کی آخری سہمہی میں تین ٹیوب پیلز کے لیے ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ چوبن ہزار روپے منصور بلستان کالونی دھرم پورا گھڑی شاہوں میں نئے ٹیوب پیلز اور فلٹریشن پلانٹس لگیں گے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے لیے ٹرانسفر پوسٹنگ پولیسی جاری ڈیا جے منتظیر مہدی نے اس پی یوں ملازمین کے محکمانہ مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیسی جاری کی تمام اہلکاروں کو ان کے قریبے اسلام میں تائنات کرنے کا حکم سرکاری حزبتالوں اور میڈیکل کولیجز کے سربراہان کی تائناتی کا معاملہ پنجاب حکومت نے تائناتی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دیں ٹیچنگ حزبتالوں کے ایم ایس کے انٹرویوز کے لیے نو رکنی کمیٹی تشکیل وزیر سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن خواجہ سلمان رفیق کمیٹے کے سربراہ مقرر سبائی وزیر سہت خواجہ امران نصیر سمیت دیگر بھی کمیٹی میں شامل پنجاب میں صرف پانچ نئے سکول بنانے کے لیے بجٹ مختص کرنے کی تجویز نئے سکول بنانے کے لیے پچاس بلین مختص کرنے کی تجویز پنجاب میں سینگڑوں نے سکول بنانے کی ضرورت ہے مزید ایک سو بھی سکولوں میں ابتدائی تعلیمی کی سہولیات فراہم کی جائیں گی دانش سکول ایتھارٹی کے لیے سو عرب رکھنے کی تجویز پاکستان کرکٹ بوٹ کا بڑا فیصلہ چیمپینز ٹوفیس سے قبل تین بڑے سٹریڈیمز کی اپگریڈیشن ہوگی قذافی سٹریڈیم کراچی اور پنڈی سٹریڈیم کی اپگریڈیشن کے ابتدائی ڈیزائن شیئرمن پی سی بی کو پیش شیقی نے کرکٹ کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے نیس پاک حکام کو ہدایات چاری موسی نکڈی کے اپگریڈیشن کا حتمی پلین جلد پیش کرنے کی ہدایت